پاکستان کی ٹیسٹ تاریخ کا بترین دن ہوم گراؤنڈ پر بنگلہ دیش کی ہاتھوں سیریز میں وائٹ واش بنگالی ٹائگرز نے شاہینوں کو دوسرے ٹیسٹ میں چھے وکٹ سے شکست دے دی میچ کے آخری روز بنگلہ دیش کی ٹیم نے ایک سو پچاسی رنس کا عدف چار وکٹوں پر حاصل کیا پاکستانی ٹیم دوسری ایننگز میں ایک سو بہتر رنس بنا کر آل اوٹ ہو گئی تھی کوئی پاکستانی باولر متاثر کن باولنگ نہ کر سکا پہلے ایننگز میں مخالف ٹیم کی چھبیس رنس پر چھے وکٹیں گرانے کے باوجود پاکستان میچ ہار گیا پوری سیریز میں پاکستانی ٹیم کی مایوس کنکار کر دھگی بیٹنگ چلی نہ باولنگ فیلنگ بھی انتہائی ناکس رہی پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو دس وکٹوں سے شکست ہوئی تھی ہوم گرانڈ پر پاکستان دو ہزار وائس کے بعد سے کوئی میچ نہ جیت پایا سپریم کورڈ کے ججز کی تعداد تئیس کرنے کا ویل قومی اسیمبلی میں پیش چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے ویل کی مخالفت کی کہا آئین کے تحت ایسی ترمیم صرف حکومت لاسکتی ہے پاکستان میں سپریم کورڈ سال میں ایک سو پچپن دن بھارت میں ایک سو نوے دن کام کرتی ہیں ہمیں مقدمات کا التواء ختم کرنے کیلئے کام کرنے کی دن کو بڑھانا چاہیے سپیکر قومی اسیمبلی نے ویل کو فیلحال مواخر کر دیا وزیر قانون آزم نظیر تارڈ بھی ججز کی چھوٹیوں کی تعداد کم کرنے کی حمایتی بولے پہلے انگریز ججز بحری جہازوں پر انگلستان جھاتے تھے اب ججز کی چھوٹیاں کم ہونی چاہیے مزید کہا کہ حکومت نے فیلحال ججز کی تعداد بڑھانے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا اس معاملے کو تفصیل سے دیکھ کر فیصلہ کریں گے عدالت عظمہ میں ججز کی تعداد سترہ ہے اور آبادی پچیس کروڑ ہو چکی یہ آرٹیکل ون ایٹی فور تری جو سوو موٹو ہے یہ اکثر بہت غلط استعمال ہوا ہے جتنے بھی سوو موٹو لیے گئے ہیں وہ اس میں اکثر سیاسی لوگوں کو سزائیں ملی ہیں تو میں نے سر اس لحاظ سے کیا کہ اگر جو ضروری بات ہوگی سوو موٹو کا تو اس میں نو ججز بیٹھ کر وہ بیٹھیں اور اس میں سر اس کا وہ کریں کہ یہ سوو موٹو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے جے یو آئی کے رکنے سمبی نور عالم خان نے عدیہ کی از خود نوٹیس کے اختیار سے متعلق آئینی ترمیم کا بل پیش کر دیا مطلب کے مطابق سپریم کورٹ میں عوامی نویت کے مقدمات کم سے کم نو ججز پر مشتمل بینچ سنے گا متاثرہ فریق فیصلے کے خلاف تیس روز میں اپیل دائر کر سکے گا نور عالم نے توہین عدالت کے منسوقی کے قانون کا بل بھی پیش کر دیا سپکر آیا صادق نے دونوں بل قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف کے کو بھیج دیئے اپنے خطاب میں نور عالم خان نے کہا سو موٹو کے اختیار کا غلط استعمال کیا گیا جتنے سو موٹو لیے گئے ان میں سیاسی لوگوں کو سزائیں دی گئیں پنجاب حکومت کا بیدی بیل پر سبسٹی دینے پر آئی ایم ایف کا اعتراض وزارت خزانہ کو اپنے تحف وزارت سے آگاہ کر دیا مطالبہ کیا کہ تبانہ سبسٹی فوری بند کی جائے کوئی صوبائی حکومت ایزی سبسٹی دے سکتی ہے نہ ہی ترکیاتی پروگرام پر کٹ لگا کر ایسا کیا جا سکتا ہے ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق صوبائی سبسٹی جاری رکھنے سے آئی ایم ایف کا پیکج خطرے میں بھی پڑ سکتا ہے آئی ایم ایف کو ٹارگڈٹ سبسٹی پر اعتراض نہیں بی آئی ایس پی کے ذریعے سبسٹی دی جا سکتی ہے وزارت اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے ردعمل دیا کہ آئی ایم ایف نے تہریری یا اوفیشل پریس ریلیز بھی جاری نہیں کی ملکی معاملات سے متعلق ایاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو پروگرام اس کے لیے جو بھی لباسمات جو بھی شرائط ان کی پوری طرح اس کو ہم انڈر سپرویشن ہے اور اس کے لیے اقدامات اٹھائی جا رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہونا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ اور ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگی خود دوڑے گا خود بھاگے گا آئی ایم ایف پیکش کے لیے پیش کے اقدامات کر رہی ہیں شرائط وقت پر پوری ہو جائیں گی کہ ملک تاریخ کا آخری پروگرام ہونا چاہیے وزیراعظم شبہ شریف کی کابینہ اچلاس میں گفتگو بولیں باتوں اور پیپر وقت سے زیادہ عمل اقدامات نظر آنے چاہیے آمدن بڑھانی ہے اور سمگلنگ کا خاتمہ کرنا ہے رائر سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے ساتھ گردشی کرزیں کم کریں گے پورا یقین ہے اپنے منزل تک پہنچیں گے کابینہ اچلاس میں نیشنل فرانسک ایجنسی کے قیام کے لیے قانون سازی کا نیا مساویدہ منظور مختلف ممالک سے معاہدوں کا فریم برگ بھی پاس بین المزاہب ہم آہنگی پالیسی کے منظوری موقھ تاجروں پر ٹیکس واپس نہیں لیں گے سوسائٹی کے ہر شعبے کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا دو ٹوک پیغام بولے تاجروں کو ہر سہولت دیں گے ان کے جائز مطالبات مانیں گے لیکن ٹیکس ادا کرنا ہوگا اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا روہ ہفتے وزرعالہ سے بات چیت ہوگی ملک بھر میں یکسا پالیسی نافس ہوگی ایف پی آر کا ٹیکس وصولیوں کا حدف ڈیجیٹالائزیشن اور انفوسمنٹ سے پورا کریں گے کرزے رولور کے لیے بات چیت مصبت انداز میں چل رہی ہے ادھر تاجر احنموں کی ایف پی آر حکام سے بات چیت کامیاب نہ ہو سکی تاجر احنموں نے اپنی تاجاویز دینے کی پیشکش کر دی ملک بھر میں یہ دیسائیڈ کر کے آیا تھا یعنی کہ آج کی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا میں اس لیے استیفہ دے رہا ہوں کل واپس جا رہا ہوں اگر جانے دیا گیا کہ یہی اپنا فیصلہ ان کو سنا کے میں جاؤں گا دلبردہ شتا ہے آپ انسان ہیں ہم ان حالات کے باودیو بھی ہم دلبردہ شنا ہوں اسمبلیوں میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے وہ مجھے منانے آپ کہے کہ آئیں گے ہمارے بلوستان میں کسی بھی سڑک پر آپ کو یوٹن نہیں ملے بی این پی کے رہنماز سردار اختر مینگل نے قومی اسمبلی کے رکنیاں سے مصطعفی ہونے کا اعلان کر دیا بولے ایوان میں بلوستان کے معاملے پر کوئی سنجیدہ نہیں اسمبلی ہماری آواز نہیں سنتی تو اس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں اس سیاست سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان لگا لوں مصطعفی ہونے پر 65 ہزار لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے لیکن میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات بنجر زمین کو کاشت کر کے قابل بنارے کے لئے آٹھ لاکھ اکر زمین مختص کرنے پر خورشی شاکہ اعتراض کہا کیا کسی نے حساب لگایا کہ پانی کتنا درکار ہوگا ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں 48 لاکھ اکر زمین چاہیے یا پاکستان چاہیے وفاقی وزیر مسدق ملک نے جواب دیا کہ جس پارٹی نے پاکستان کھپے کا نارا لگایا وہ سندو دیش کا نارا کیوں لگائے گی گرین پاکستان منصوبے کے تیت صوبوں اور انویسٹرز کے درمیان شراکداری ہوگی صوبوں کو چالیس فیصد اور انویسٹرز جا کمپنیز کو چالیس فیصد ملے گا وفاقی حکومت کا اہم فیصلہ سرکاری ملازمین کے بغیر اجازت سوشل میریا استعمال پر پابندی آئیت کر دی اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن نے آفس میمورینڈم بھی جاری کر دیا میمورینڈم کے مطابق سرکاری معلومات اور دستاویزات افشاہ ہونے سے روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا سرکاری ملازم بغیر اجازت سوشل میڈیا پر اظہار رائے یا بیان بازی نہیں کر سکتا خلاف برزی پر سرکاری ملازم کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی آئی ایم ایف سے جولائی میں ہونے والے معاہدے کا اب تک پتہ نہیں چل سکا مشیر خزانہ خیبر پختنخواہ مزمی الاسلام کہتے ہیں وزرالہ پنجاہ مریم نواز اور نواز شریف نے ملک میں لینڈ مائنز بشائی ہوئی ہیں وفاقی حکومت دوسرے مہینے ہی لڑکھڑا گئی تھی ہم نے صوبے میں سات ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا ٹیکس کلیشن میں چاہوالیس پیسط اضافہ ہوا وفاق کو دے کر بجٹ بنائیں گے تو سب غلط عداد و شمار پر منصر ہوگا اب منی بجٹ کے بجائے مایکرو بجٹ پیش کیا جائے گا نائف وزیراعظم اسحاق دار سے امریکی صفیر ڈالرن پلوم کی ملاقات پاہمی اور اعلقائی امور بشمول افغان پناہ خوزینوں سے متعلق امور پر بازشیت پناہ کے خواہہ افراد کا تحافظ معاشی شعبوں میں تعاون سیکیئوٹی انصداتی دشتگردی اور اعلقائی تعاون پر تبادلہ خیال پاکستان کے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں غیر مستقل رکنے کی حیثیت سے اپنی مدد کا آغاز کرنے پر بھی گفتگو ہم کسی سے این ارو نہیں مانگ رہے خاجہ صرف اوٹ پٹانگ بول رہے ہیں منت ترلے وہ کیا کرتے تھے اپوزیشن لیڈر عمر عجوب کی لاہور میں میڈیا سگفتگو مولے اپنے رب سے معافی مانگنے ہیں مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں این ارو لینے کے لیے جنرل واجوا کے ساتھ مل کر حکومت گرائی چلتی حکومت کو گرا کر معیشت کو تباہ کیا گیا اس کا خمیازہ آج بھی بھگتا جا رہا ہے اس حکومت نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا ہے بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملٹری ٹرائل روکنے کی درخواست پر اعتراضات آئیت اسلام آباد ہائی کوٹ کے ریجسٹر آر آفس نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات آئیت کیے کہا کسی مخصوص ایف آئی آر کے حوالے دیے بخیر ممولی اور عمومی ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستاویز نہیں لگائے گئی پنجاب کے مقدمات پر اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے ملٹری کورس احوال کی سیر روکنے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کوٹ سے رجوع کیا لاہور میں مونسون کا بھرپور سپیل رات گئے دو سو ایک میلی میٹر بارش نے لاہور کو ڈبو دیا نشبی علاقے سے ریاب سڑکے تلا پن گئیں پنجاب کے دگر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے سیالکورٹ ناروال شیخ پورا جڑا والا سمیت دگر شہروں میں بھی بارش میک میں موسمیات نے پنجاب خیبر پکتوں خان کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا موسم کی خرابی کے باعث مختلف ائرپورٹس پر ایک پرواز منسوق باعث تاخیر کا شکار ریلوے ریٹائر ملازم محمد حسن کا کومیشن آختی کارڈ بلوک کرنے کا کے سنہائی کورٹ نادرہ حکام کی کارکتگی پر برہم جسس امجد علی نے ریمارکس دیئے کہ نادرہ والوں کی غلطی کا خامیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے نادرہ والے خود لوگوں کے ریکارڈ میں رد و بدل کر دیتے ہیں عدالت کا پندرہ روز میں نادرہ حکام کو شہری محمد حسن کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کا حکم آئی ایم ایف کے پیکچ کی منظوری میں مزید تاخیر کا خطچہ آئی ایم ایف نے بیجلی کی قیمتیں کم کرنے کے پلان پر وضاحت طلب کر لی غرائے کے مطابق وفاقی حکومت نے اٹھائی سو ارب روپے ریلیف کا پیکچ آئی ایم ایف سے شیئر کیا منصوبے کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتیں فنڈنگ کا بندوبست کریں گی چادہ سو ارب روپے وفاق اور باقی رقم صوبے آدھا کریں گے موسیقی 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 موسیقی